ہائے ویلکم ٹو پیل پی ایڈوائجری سوویسز مائنم ایز انیل ورما اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں گولف کورس ایکسٹینشن روڈ گڑھگاؤں کے اندر ہونے والے ایک نئے ریسیڈنشل لانچ کے بارے میں یہ جو نیا ریسیڈنشل پروجیکٹ لانچ ہونے والا ہے دس اس گوئن ٹو بی لانچ بائی ایم آر انڈیا ایم آر کی بات کریں تو دوبائی بیسٹ کمپنی ہے جن کے بہت سارے دوبائی میں مالز ہیں ریسیڈنشل پروجیکٹ ہیں پھر انہوں نے گڑھگاؤں کے اندر بھی بہت سی لینڈمارک پروپرٹیز بنائی ہے کنسٹرکشن پولیٹین کی بہت اچھے لیول کی رہتی ہے اور اسی لیے ایم آر کو بھی ایک بہت ریپلٹیڈ برینڈ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے گڑھگاؤں کے اندر تو انہی کا ہی نیا ریسیڈنشل پروجیکٹ آنے والا ہے گولف کورس ایکسٹینشن اور گڑھگاؤں کے سیکٹر سکسٹی ٹو میں جہاں پر ان کے پاس ساڑھے نو اکڑ کی ریسیڈنشل سائٹ ہے جس میں پانچ ریسیڈنشل ٹاؤرز آنے والے ہیں ہائی رائز ریسیڈنشل ٹاؤرز آنے والے ہیں اس میں سپیسیفیکیشنز کی میں بات کروں تو اس میں آپ کے 3 اور 4 بی ایس کے اپارٹمنٹس رہیں گے سائزز کی میں اگر بات کرتا ہوں تو 3 بی ایس کے کا سائز آپ کا ٹین ٹیٹے ہوئی تئیس سو سے پچیس سو سکر فٹ کے بیچ میں رہے گا اور اگر بات کرتے ہیں 4 بی ایس کے کی تو ستائیس سو سے اٹھائی سو سکر فٹ کے بیچ آپ کا 4 بی ایس کے کا سائز رہنے والا ہے پرائیسنگ کی بات کرے تو ایم آر کے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں کمپیٹیٹیو پرائیسنگ کے ساتھ لانچ کے جاتے ہیں تو ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ جو آپ کا پرائیس ہوگا وہ آس پاس کے پروجیکٹس کے آس پاس ہی ہوگا یا بلکہ ان سے کم بھی ہو سکتا ہے اور چونکہ ابھی پری لانچ کا ہی سیزن چل رہا ہے خاص کر گرگاؤں اور ریل سٹیٹ مارکٹ کے اندر جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ڈی ایل اپ دا آر بر جو آیا تھا تین دن کے اندر ہی سوڑ اٹھ ہو گیا تھا کیونکہ اس کے پہلے سے ہی چیکس اٹھانے سٹارٹ کر دیئے تھے گیارہ سو سنتیس اپارٹمنٹس کے لیے آلموسٹ آلموسٹ فائیب تھاؤزنڈ چیکس اٹھے تھے اور ان میں سے گیارہ سو سنتیس اپارٹمنٹ تین دن کے اندر ہی سوڑ اٹھ ہو گیا تھا تو ان لوگوں کے لیے جن کو ڈی ایل اپ آر بر کے اندر فور بی اچ کے نہیں مل پایا تھا تو ایم آر کا جو یہ پروجیکٹ ہے ان کے لیے ایک اچھی اپورٹنیٹی ہو سکتا ہے اور کچھ وہ لوگ جنہیں 3 بی اچ کے ریکوائرمنٹ تھی اور بی ایل اپ میں آپ کے 4 بی اچ کے ہی آئے تھے سو دے گڑنٹ آفٹ فور 4 بی اچ کے اند دے وار سٹیل ویٹنگ فور اینی پروجیکٹ جس میں کہ ان کو 3 بی اچ کے کا آپشن ملے تو ایم آر کا جو یہ نیا ریسیڈنشل پروجیکٹ آنے والا ہے تو اس میں آپ کو 3 بی اچ کے کا آپشن بھی آسانی سے مل سکتا ہے جیسا کی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا لوکیشن آپ کی سیکٹر 62 میں ہے انٹرنس کی میں بات کروں تو جی ایم ڈی ایم پائر ایک بیڈنگ ہے گولف کورس ایکسٹینشن روڈ پہ اور ایک سائیڈ آپ کا پڑھتا ہے سن سٹی سکسٹ آور ان دونوں کے بیچ سے جو سیکٹر روڈ اندر کی طرف جاتی ہے 84 میٹر وائیڈ روڈ ہے اس پہ لگوگ 500 میٹر اندر جا کے لیپ ٹھینڈ سائیڈ میں 24 میٹر کی روڈ سے اس پروجیٹ کی آپ کی انٹری رہے گی اور جو دوسری انٹری رہے گی اگر آپ ورڈ مارک والی روڈ سے آتے ہو ڈی ایل ایف آر برز کی روڈ بھی جس کو کہا جاتا ہے اگر آپ وہاں سے آتے ہو تو بی جی ہومز کے ساتھ سے 24 میٹر کی روڈ سے اس پروجیٹ کے لیے انٹری رہے گی تو ایکسٹینشن روڈ سے بھی آپ کی انٹری رہے گی اور اندر کے سیکٹر روڈ سے اگر آپ اس ٹاؤنشپ کو ایکسس کرنا چاہتے ہو تو وہاں سے بھی اس کی انٹری رہے گی ایس آئی اوریڈی مینشن ساڑھے نو اکر میں آپ کو پانچ ٹاؤرز ملیں گے ٹینٹیٹیو بھی جو فلورز کی ہائٹ ہے آپ کی جی پلس ٹونٹی ایٹ رہے گی جو بھی یہ انفرمیشن ہے ساری ٹینٹیٹیو انفرمیشن ہے ڈیویلپر کی طرف سے ایسی کوئی افیشل انفرمیشن ابھی تک نہیں آئی ہے اس کے لیے آپ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں سو دیٹ کے جب بھی اپڈیٹڈ انفرمیشن ریگارڈنگ دس پروجیکٹ ہمارے پاس آتی ہے ہم ویسے ہی ترند آپ کو اپڈیٹ کر سکے تو ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ کو آپ پر فلور آپ کو چار اپارٹمنٹس ملیں گے تو وہ کہیں نہ کہ اس میں ٹو ٹو آپ کو اپارٹمنٹس ملتے ہیں آپ کی اراولی رینج سٹارٹ ہو جاتی ہے چاروں طرف اس کے جو ہائی رائز ٹاؤنشپس ہے بہت ہی کم ہے میکسیمم جو ڈیلپمنٹس ہیں آپ کی وہ پلوٹ کی ہے لو رائز فلورس کی ہے تو کہیں نہ کہیں ہائی رائز میں آپ کو جو آس پاس کا ویو ہے خاص کر اراولی کا ویو بلکل کلیر آپ کو ملتا ہے پرائسنگ جو انٹیسپیشن ہے ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ رہنے والی ہے کہ جو اس کے پرائسنگ ہے وہ شاید آپ کا سولہ سے ساڑھے سولہ ہزار کے بیچ فال کرے گا کیونکہ ڈیلپ نے سترہ ساڑھے سترہ اٹھارہ ہزار کا پرائس لاکر باقی ڈیولپر کی جو پرائس ایکسپیکٹیشن ہے وہ کافی کم کر دی ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے ڈیولپرز کو تو گھاٹا ہوا ہے لیکن جو فائدہ ہوا ہے وہ آم جنتہ کا جو ہوم بائرز ہیں اور جو انویسٹرز ہیں ان کو بہت ہی فائدہ ہوا ہے ڈیلپ نے ایک سے ساڑھے سولہ ہزار کے بیچ میں رہے گی اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ باقس پرائس ہوتا ہے یا اس اوپر کچھ اور چارجز ہوتے ہیں تو اگر باقس پرائس ہے تو میرے حساب سے کافی اچھا پرائس ہے خاص کر گولف کورس ایکسٹینشن روڈ گولف کورس ایکسٹینشن روڈ آج کی ڈیٹ میں گولف کورس روڈ کے بعد سب سے امپورٹنٹ لوکیشن مانی جاتی ہے فور بائنگ یعنی ریسیڈنشل اور کمرشل پروپٹی کیونکہ اگر آپ دیکھو گے کوئی بھی ریسیڈنشل پروپٹی اپریشیٹ کرتی ہے آس پاس کے کمرشل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے گولف کورس ایکسٹینشن روڈ پہ ہم کمرشل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دو سو سے دھائی سو اکڑ کا ایسی زیڈ ملتا ہے جس میں کی آپ کا ٹاٹا کے پاس ہے آئیٹیلین پارکر کے ایسی زیڈ ہے اور دوسرا کینڈور کا سو اکڑ کا ایسی زیڈ ہے تو دونوں بھی لاکھیں وہاں پر آپ کا دو سو سے دھائی سو اکڑ کا ایسی زیڈ ملتا ہے جہاں پر آلریڈی بہت سے ٹیننٹس آپریشنل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ بھی کیپٹل بروپ کی بیلڈنگ ہے گود ارتھ کی بیلڈنگ ہے میکنم کی بیلڈنگ ہے سپلینڈر کے ٹاؤرز ہے اے آئی پیل کی بیلڈنگ ہے جس میں ہے کہ آلریڈی ایک ریڈ ٹیننٹ فورچون 500 ٹیننٹس آپریشنل ہے اسی وجہ سے گولف کورس ایکسٹینشن روڈ کے اوپر جو پرپٹی میں اپریسیشن ہوا ہے خاص کر ریسیڈنشل پرپٹیز کے اندر وہ بہت ہی زیادہ ہوا ہے اور انٹیسپیشن یہ ہے کہ اگلے تین سے پانچ سال تک یہ اپریسیشن لگاتار اسی ریٹ میں بڑھتا جائے گا تو it is a very perfect time for you to enter in this market and to have a good appreciation on your property تو as i already mentioned کہ ایو آئی کا سیزن آج کل چل رہا ہے کوئی بھی ریسیڈنشل پروجیکٹ ہم بات کرتے ہیں تو ایو آئی اٹھانا سٹارٹ ہو جاتا ہے مارکٹ کے اندر launch ہونے سے پہلے ہی تو ویسا ہی کچھ اس پروجیکٹ کے اندر بھی ہو رہا ہے کیونکہ انٹیسپیشن کچھ ایسا ہے کہ گولف کورس ایکسٹینشن روڈ کے اوپر ہائی رائز کی demand بہت زیادہ ہے کوئی بھی ہائی رائز یہاں پہ آتا ہے تو within 2-3 days وہ sold out ہو جاتا ہے جو چنگ ہوتا ہے ایک کسی بھی product کا وہ sold out ہو جاتا ہے اور builder بھی ایک level تک inventory کو ایک price پہ بیشنا چاہتا ہے اس کے بعد وہ دیرے دیرے price کو gradually بڑھاتے ہوئے اس inventory کو دیرے دیرے sold out کرنا چاہتا ہے تو chances یہ ہے کہ almost 50% جو inventory ہے وہ ایما سٹارٹنگ میں نکالنا چاہے گا ایک price پہ اس کے بعد کی جو inventory بشتی ہے وہ دیرے دیرے price increase کرتے ہوئے ایما اگلے ایک سے ڈیڑ سال کے اندر نکالے گا تو جو 50% stock ہے شروع میں اسی کا ہی main جو pricing ہے اسی پہ ہی main scene رہے گا تو اس کے لیے first price کو grab کرنے کے لیے اچھے inventory کو grab کرنے کے لیے آپ ہمارے numbers پہ call کر سکتے ہیں اور کیا EOI کا process ہے اسے ہم آپ کو detail میں بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی اس project سے related information آپ کو دینی ہوگی جو ہمارے پاس لگاتار آئے گی وہ بھی ہم لگاتار آپ کو update کر سکتے ہیں which can help you in deciding کہ آپ کو یہ project لینا ہے یا نہیں لینا ہے so it was all about upcoming residential project of MR اس کے علاوہ MR کے SEOs بھی ہے جو کی آپ کے sector 75 main SPR پہ پڑتا ہے just اس کے opposite میں ہی آپ کو American Express کا campus بھی ملتا ہے just اس کے opposite میں ہی ہے جہاں پر آپ کے 8 سے 10,000 employees American Express کے اگلے ایک سے ڈیل سال کے اندر وہاں پہ operational ہو جانے ہیں تو اس location پہ بھی آپ investment کر سکتے ہو if you want to opt for commercial investment وہاں سے آپ کا lower leave کے through آپ SPR سے سیدھا دوار کا express way کو connect کر سکتے ہو وہاں سے آپ کا جو express way کی جو distance ہے وہ hardly 4 سے 5 minute کی ہے کیونکہ lower leave سے elevated driver بننے سے آپ کی جو distance ہے وہ بلکل کم ہو جاتا ہے اور global city جو کی talk of the town ہے وہ بھی وہاں سے 4 سے 5 minute کی drive پر ہی ہے so اس location پہ commercial investment میں اگر آپ main road پہ located MR کے SEO's میں opt کرنا چاہتے ہو تو that can be a great investment کیونکہ SPR ایک ایسی location ہے جو کی اب جا کے اٹھنی شروع ہوئی ہے اور اگر initial ہی آپ اس location پر enter کر جاتے ہو as an investment in commercial SEO تو definitely اگلے 5 سے 7 سال کے time کے horizon میں آپ کو definitely وہاں پہ بہت ہی اچھا profit ہونے والا ہے کیونکہ تب تک آپ کا دوار کا express وے بھی ایک smooth drive start ہو جائے گی آپ کا جو global city ہے وہاں پہ بھی بہت کچھ چیزیں ہونی شروع ہو جائے گی آس پاس کی جو چیزیں ہیں جیسے ہیلیپورٹ ہے آئی ایس بیٹی upcoming اسی زید ہے وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں operational ہونا شروع ہو جائے گی تو جس سے آپ کی اس investment کو بہت بڑا boost ملے گا تو اگر آپ اس کے لیے بھی interested ہے تو آپ ہمارے numbers میں call کر سکتے ہیں so it was all related to MR's residential and commercial SEO plots if you have any query just call us thank you very much for your time